میرے بھائیوں اور بہنوں جیسا کی آپ جانتے ہیں اسلامیک انفرمیشن سنٹر ممبئی ہر سال ایک قویز کومپیٹیشن کرتا ہے اب تک سیرت النبی قویز، عقیدہ قویز اور رمضان قویز ہو چکے ہیں اس سال کا ہمارا قویز کومپیٹیشن کا موضوع ہے دعا قویز اس دعا قویز میں ہمارا مقصد ہے کہ صبح سے شام تک کی جو ساری دعائیں اور اذکار آپ ایک بار انشاءاللہ قویز کومپیٹیشن کے لئے یاد کریں گے وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر رہے گی اور زندگی بھر انشاءاللہ آپ وہ دعاوں کو بڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا عجر ملتا رہے گا اور ہمیں بھی انشاءاللہ اس قویز میں آپ دو طریقے سے شریک ہو سکتے ہیں پہلا طریقہ اگر آپ بومبے کے رہنے والے ہیں یا بومبے آ سکتے ہیں تو بومبے کے سولہ اگزائم سینٹرز میں سے کسی بھی اگزائم سینٹر میں اپنا اگزائم دے سکتے ہیں لیکن اس سال الحمدللہ ہم ایک دوسرا طریقہ بھی شروع کر رہے ہیں اور وہ طریقہ ہے کہ آپ اس اگزائم کو آن لائن آئی آئی سی کے موبائل اپلیکیشن پر دے سکتے ہیں ریجسٹریشن تو آن لائن ہے ہی لیکن ریجسٹریشن کے بعد آپ اپنی نوٹس پی بی ایف داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور مزید قویز کے تعلق سے معلومات داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگزائمینیشن کے دن قویز کا آن لائن اگزائم کا لنک یہی پر ملے گا آپ کو انشاءاللہ دونوں اگزائمینیشن کے الگ الگ پرائزز ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اٹریکٹیو پرائزز رکھے جائیں تاکہ لوگ اور آگے سے آگے بڑھ کر اس نیک کام میں انشاءاللہ شریک رہیں دعا قویز کے لیے جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے حسن المسلم اس کتاب کو اللہ تعالی نے بہت مقبولیت سے نوازا ہے دنیا بھر میں لیکن جس طرح کسی بھی انسانی کوشش میں خطا ہو سکتی ہے اسی طرح اس کتاب میں بھی بعض ضعیف حدیثیں پائی گئی تھی ہم نے اسی وجہ سے اس کتاب پر تحقیق کا کام شیخ کفایت اللہ سنابلی کو دیا انہوں نے کئی مہینوں کی ریسرچ کے بعد شیخ البانی نے الگ الگ دعاوں پر کیا حکم لگایا ہے اس کے پورے حوالے جمع کیے خاص طور سے ان کتابوں سے جہاں پر تفصیلات موجود ہیں اور شیخ البانی نے آخری حکم اس پر کیا لگایا تھا شیخ البانی کے علاوہ الگ الگ ماضی کے محدثین نے کیا کیا کہا ہے اور فائنل حکم اس دعا کے تعلق سے کیا ہے یہ دونوں تفصیلات شیخ نے جمع کیا الحمدللہ اس کتاب کو اسلامک انفرمیشن سنٹر اردو انگلش اور رومن اردو یہ تینوں زبانوں میں الحمدللہ پرنٹ کر رہا ہے اور پی ڈی ایف میں بھی فری ڈانلوڈ میں آویلبل ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آئیے اس قوز میں ابھی شریک ہو کر ان دعاوں کو زندگی میں ایک بار انشاءاللہ یاد کر لیتے ہیں تاکہ زندگی بھر صبح سے شام تک اللہ کی یاد سے ہم جڑے رہے ہیں میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو ابھارتا ہوں کہ آپ سب زیادہ سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ اس دعا قوز میں شریک رہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاطر سورہ پیتیس آیت نمہ بتیس میں فرمایا کہ نیکیوں میں اللہ کے بندے سبقت کرتے ہیں باقی لوگوں سے آگے بڑھتے ہیں تو خود بھی آگے بڑھیں انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں زندگی بھر ہمیں کام آتی رہے گی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں میں زیادہ زیادہ آگے بڑھنی توفیق دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين